آیت کی ہم تلابت سنے گی جو بھی پڑھیں اس وقت سے یسو نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ ہی نزدیک آ گئی ہے خداون کا شکر ہو اس کی زدہ پاک اور مقدس کلادی آمین آجم خداون کی زندہ اور زندی بکشر کلاب میں سے سیکھیں گے توبہ کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کس کے بارے میں سیکھیں گے توبہ آج کا ہمارا انوام کیا ہے مضمون کیا ہے توبہ یہ ہے کہ آج کا ہمارا مضمون توبہ آج ہم توبہ کے بارے میں چند لبے سیکھنے کی کوشش کریں گے اکسر ہم سڑک پر جاتے ہوئے اپنا راستہ بھول جاتے ہیں اور جب ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم اپنا راستے سے اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں تو ہمیں ہم آنے والے مور سے یوٹن لیتے ہیں یوٹن لیتے ہیں تو جہاں ہمیں جانا ہوتا ہے وہاں جلد پہنچ جاتے ہیں لفظ توبہ کلاب مقدس میں سو سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس کے مہنی ہے پچھتانا بازانا رجولانا کلاب مقدس کے نکتہ نظر سے اس کا مطلب ہے پھرنا مابسانا یعنی گناہ کی طرف سے ہٹ کر خدا کی طرف نوٹانا اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل سے گناہوں کو چھوڑ کر زندہ خدا کی طرف رجول آئے آج جو لوگ اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل سے خداون یسو المسیح کی طرف رجول آتے ہیں خداون یسو المسیح آج بھی ان کی زندگی کو پہار کر دیتا ہے یسو آج بھی ان کو شفا دیتا ہے یسو آج بھی انہیں اپنے گلے سے لگا دیتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح ڈاکو سلیپ پر چڑے گا ڈاکو جہ درمیان خداون یسو مسیح تھے اور ایک تنز کرتا ہے اور دوسرا کیا کہتا ہے کہ اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا خداون یسو مسیح نے اس سے کیا کہا تھا میں تجھ سے صد کہتا ہوں کہ کہ تُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یاد رکھیں جب ہم اپنے پشت آتے ہیں خدا کی طرف رجول آتے ہیں تو خدا ہمیں معاف کرتا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں پھر ہم پشت آتے ہیں پھر ہم کس کی طرف رجول آتے ہیں ڈاکو کیا کرتا رہا ساری عمر ڈاکے ڈالتا رہا جب اس نے دیکھا کہ خداون یسو مسیح بھی ہمارے صدیق پر ایک تند کر رہا ہے دوترا کہہ رہا ہے کہ یسو جب تُو اپنی بادشری میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا یہ الفاظ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں ان الفاظوں میں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے منت کر رہا ہے مالکوں کے مالک سے خالقوں کے خالق سے منت کر رہا ہے شانشاہوں کے شانشاہ سے منت کر رہا ہے یا یسو جب تُو اپنی بادشری میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا تو خداون یسو مسیح نے اسے کام میں تم سے ساتھ کہتا ہوں کہ تُو آج ہی میرے ساتھ میرے دوست میں ہوگا اس نے خداون میرے دوست میں دانگل کرنے کی آج بھی قوت اور قدرت رکھتا ہے یاد رکھیں وہ اعلیٰ اکتیار کا مالک ہے مبارک ہے وہ جس کے گناہ خدا حساب میں نہیں لاتا مسیح میں میرے ارسیزوں میرے بہنوں میرے بھائیوں توبہ معافی اور بہالی صرف اور صرف خدا کے کلام اور خدا کے بیٹے یسو میں ہمیں ملتی ہے ایمال کے ایمال کی کتاب اس کے دوسرے باپ تو جب ہم اس کا متعادہ کرتے ہیں تو جب مقدس پترس نے پہلا آواز کیا تھا تو لوگوں نے توبہ کی کیونکہ ان کے دلوں پر چوٹ آئی تھی انہوں نے رسولہ سے کہا کہ ہم کیا کریں مقدس پترس نے کہا توبہ کرو اور قدامت مسیح کے نام سے بابتس ملو تو تم رل قدس کی نام میں ماؤ گی توبہ کے وسیلہ سے نیک اور درست زندگی بجیوہ بھی آتی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں مصر بیٹا توبہ کر کے خدا کی طرف یوٹا اور باپ نے اسے اچھی زندگی گزارنے کا خاصل ہوشی ہے توبہ سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے آرلو یاد رکھیں مقدس لوکا اور اس کے اونی سباب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ایک بندے کا میں ذکر ملتی ہے کس کا ذکر ملتا ہے بندے کا بندے کا آپ بتا سکتے ہیں مقدس لوکا اس کا اونی سباب بڑا مشہور ہے بڑا مشہور ہے وہ بندہ زکائی کیا رہا بہن جی زکائی زکائی کامیں ذکر ملتا ہے وہ اس کی عادت ایسے بڑھونا کمانا خوددرسی لالج کرنا لیکن جب خدامد یسوسی اس کے گھر میں آیا اس نے کہا میں اپنا آدھا مال دریبوں کو دیتا خدامد یسوسی نے کیا کرتا آج اسی گھر میں نیجا آ رہا ہے توبہ سے تبدیلی پیدا ہو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ بندہ مدامد یسوسی سے پہلے اس کے مدامد یسوسی جب اس کے گھر میں آیا اس سے پہلے کیا کرتا تھے مصول لیتا تھا لوگوں سے پیسے بدلوک لات چیتا اسے جہاں جہاں بھی مدتہ کمائی کا ذریعہ بناتا تھا لیکن جو ہی خداوند یسوسی اس کی زندگی میں آئے اس نے کیا کیا اپنا آدھا مال غریبوں کو دے دیا جس سے نہ حق لیا سے چھگنا آدھا کیا تو خداوند یسوسی نے آج اس سے کر لے جہاں جہاں تو با سے خدا کے نصدیق اور گناہ سے پھول ہم جاتی ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا کے نصدیق آ جاتی ہیں اور گناہ سے کیا کرتے ہیں دور بنجا زبور ایک بنجا میں مقدس دعوت کا گناہ نظر آتا ہے اور بڑی صفائی سے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں گناہوں کے اقرار سے مراد ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو مانے اور ان کا برملا اقرار کرے اور ان کی معافی مانگے گناہ نام لے کر ماننا ضروری ہے جس طرح ہمارے سامنے دعوت کی ماضی مسال ہے وہ فرماتا ہے کہ اے میرے خدا مجھے خون کی جرم سے چھوڑا نام لے کر بچا کلاب مقدس میں لکھ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ساری ناراضتی سپاہ کرنے میں سچا اور عادل ہے توبہ سے نئی زندگی وجود میں آتی ہے توبہ سے نئی زندگی وجود میں آتی ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے اندر تبدیل نہیں پیدا ہو جاتی ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں ہم کناہ کے نزدیک آ جاتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں گناہ سے دور ہٹ جاتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے اندر نئی زندگی وجود میں آتی ہے بڑی خوبصورت مسالہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں نیرمہ کے لوگ اس کی بڑی پہترین امثال ہے وہ زدی اور ہٹ درم لوگ کے غیر اقوام سے ان کا تلق تھا اور ان کا لیکن جب ان سب نے مل کر توبہ کی تو ان کیوں گواف کیا اور ان کی نئی زندگی وجود میں آئی جب انہوں نے کیا کیا جب انہوں نے دعا کی دریازاری کی ماتم کیا خدا سے منت کی اپنے گناہوں سے دور بھاگے جب اپنے گناہوں سے دور بھاگے خدا سے منت کی کیا ہے خدا ہمارے گناہوں کمیتیاں کریں مواف کر دی تو جب انہوں نے دوبہ کی تو نئی زندگی وجود میں آئی تو خدا نے کیا کیا ان پر مہربانی کی انہیں معاف کیا خدا نے ان پر مہربانی کی انہیں معاف کیا بلکہ ان کی عمر کے دور سو بارہ سال بڑھا ہے مبصورت بات آپ کے سام میں رکھنے لگا ہوں نیکل نمس اور پنور سلوک کے بارے میں استعمال نو باب جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ توبہ سے ہم نئے مخلوق ہم نے پہلے سیکھا کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو خدا کے نزدیکہ جاتے ہیں گناہ سے دور رہ جاتے ہیں توبہ سے نئی زندگی وجود میں آتی ہے توبہ سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور ابھی جو بات ہم سیکھنے لگے ہیں توبہ سے ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں ہمارے اندر سے پرانی انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور نئے سیرے سے پیدا کر مسیح میں زندگی گزارتے ہیں خدا نے یہ سمسیح شرح کے عالم نیکو دیمس سے کہا جب کا کوئی شخص نئے سیرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشین کو دیکھ نہیں نہیں سکتا اور مقدس پانوس رسول بولائے جانے سے پہلے جسے آج ہم رسول آزم کہتے ہیں بڑے اعتراض میں ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے مقدس پانوس رسول جسے ہم رسول آزم بھی کہا جاتا ہے اس کے برائے جانے سے پہلے کوئی ایک کٹر یہودی تھا مسیحوں کو کن کرنا سکانا جیل میں ڈلوانا اس اس طرح کے کام کرنا اس کی لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن جاتا ہے دمشق کے راستے پر خدا ان کا نور چمکا تو وہ توبہ سے نئے مخلوق بن جاتا ہے کیا ہوا اس کی پرانی انسانیت جاتی رہی اور وہ نئے مخلوق بن گیا نئے انسان بن گیا آج ہماری بڑا خوبصورت موقع ہے جب ہم توبہ کرتی ہیں تو بلیس ہمیں گھمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے آخری بات آج کی کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو بلیس ہمیں گھمراہ کرتا ہے ہمیں اکساتا ہے آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا جب شروع شروع میں ہم نے عبادت شروع کی تھی تو ہم ساری آتے تھی تو کیا ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلیس ہمیں گھمراہ کرنے کی کوشش کرے گا ہارے گا کئی کہیں گے کہ آج بیسے مجھے نید آ رہی تھی میں عدل نہیں کر رہا تھا کوئی نہ بھوانہ بنا کر ہمیں عبادت سے روکے ہمیں گھمراہ کرے گا ہمیں گھمراہ نہیں ہونا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو بلیس ہمیں گھمراہ کرنے کی جو اس کے لوگوں نے تو وہ چھیڑتا ہی نہیں انہیں تو وہ کچھ کہتا ہی نہیں لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں تو بلیس ہمیں اچسانی کی کوشش کرتا ہے گھمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے واپس اسی اسٹیشن پر لانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تو میرا بندہ یہ کدھر چلا گیا ہے واپس اسی اسٹیشن پر لانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بڑی خوبصورت بات ہے خدا کا ایک خادم تھا اپنے گھر میں بٹھا ہوا تھا تو بلیس اس کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے کہ تیرے گناہ بہت ہو گیا ہے تیرے گناہ بہت ہو گیا ہے اس نے کہا فرست بنا لسٹ بنا دی تو بلیس نے ایسا کیا ہے لسٹ بنا دی تو جب خدا کے ایک آدم نے دیکھا تو اس نے اس سے بڑے ایمان اور جذبے کے ساتھ کہا اس کے نیچے لکھ دے کہ خدا بند یسو المسیح کا کھون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے ہمیں کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے جب ہم ایمان اور بروسے کے ساتھ ہیں خدا کی قدموں میں آئیں دنیا جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وقی ابلیس ہمیں اکسانے کی کوشش کرتا ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم نے گمراہ نہیں ہونا بلکہ خدا ہم نے توبہ کی ہے ہمیں خدا ون یسو مسیح کے قدموں کے آنے کی ضرورت ہے آج ہم نے بڑی بڑی خوبصورت باتیں سیکھی ہیں اب ہم توبہ کرتے ہیں ابلیس ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمیں گمراہ نہیں ہونا کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس کون سا تیار ہے؟ دعا ہمارے پاس دعا ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے گریازاری کرنے کی ضرورت ہے توبہ سے ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں ہمارے اندر سے وہ تمام پرانی انسانیت چاہتی رہتی ہے اور ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں توبہ سے نئے زندگی وجود میں آتی ہے کیسے نئے زندگی وجود میں آتی ہے؟ جب ہم توبہ کرنے سے کالی ہم گناہ کی زندگی بسل کر رہے ہوتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں تو نئی زندگی وجود میں آتی ہے توبہ سے ہم خدا کے نزدیک اور گناہ سے دون پاک جاتی ہیں توبہ سے تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور توبہ کے وسیلہ سے نیک اور طرف دلگیر وجود میں ہوتی ہے خدا مجھے اور آپ کو اس کناروں کے وسیلہ سے بڑی 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 آمین